سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد معزز و محترم سامین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو دین اسلام میں وہی باتیں قابل قبول ہیں جو باتیں یا تو اللہ رب العالمین نے کتاب میں بیان فرمائی ہیں جو باتیں اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث صحیحہ میں بیان فرمائی بہت ساری ایسی باتیں سماج اور معاشرے میں عام ہیں جن کو لوگ صحیح سمجھتے ہیں لیکن اس کی کوئی حقیقت کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے آج کے درس کا موضوع ہے کیا والدین کو محبت کی نظر سے دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے یہ بات سماج اور معاشرے میں بہت عام ہے سوشل میڈیا میں بہت ساری ویڈیوز آپ کو ملیں گی اور بہت ساری کتابوں میں بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ملے گی کہ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعہ سے ثابت ہے آئیے پہلے حدیث معلوم کرتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ کیا ہے اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی فرما بردار لڑکا اگر اپنے ماں باپ کو یا اپنی ماں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالی اسے حج مبرور کا ثواب عطا کر دیتا ہے پوچھنے والے نے سوال کیا پوچھنے والے نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص روزانہ اپنے ماں باپ کو یا اپنی ماں کو محبت کی نظر سے سو مرتبہ دیکھے تو کیا اس کو سو مرتبہ حج مبرور کا ثواب ملے گا آپ نے کہا ہاں تو یہ روایت بہت زیادہ لوگ بیان کرتے ہیں یہ روایت شعب العیمان کی ہے اللہ ما بحقی رحم اللہ نے اپنی کتاب شعب العیمان میں اس کو ذکر کیا ہے امام زہبی رحم اللہ نے اس روایت کو منکر قرار دیا کہ روایت منکر ہے اس کی سناد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اللہ ما بحقی رحم اللہ نے سلسلت الاحادیث زعیفہ کے اندر چھہ ہزار دو سو تیہتر نمبر پہ اس کو موضوع کہا ہے من گھڑت کہا موضوع کا مطلب ہوتا ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے گڑھی ہوئی چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے اور اگر کوئی شخص دین کے نام پہ حدیث کے نام پہ لوگوں کے سامنے کوئی بات پیش کرتا ہے دین کے نام پہ کوئی بات لوگوں کو بتاتا ہے اور یہ باور کراتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے جبکہ وہ چیز صحیح نہیں ہے وہ چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو یہ بڑے گناہ کی بات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت آر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی شخص نے بھی میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ گڑھا جھوٹ بولا میری طرف جھوٹی بات منصوب کی میں نے وہ بات بیان نہیں کیے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ وہ جہنم میں بنا لے بہت وعید ہے اس بات کی کہ ہم اگر کوئی ایسی بات بیان کرتے ہیں جو بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو اس بات کے بیان کرنے سے ہمیں گناہ ملتا ہے اب یہ مسئلہ واضح ہو گیا یہ بات آپ کے سامنے کلیر ہو گئی کہ یہ حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اسے حج مبرور کا ثواہ بتا ہوتا ہے اسے حج مبرور کا ثواب عطا کیا جاتا ہے اسے حج مبرور کا ثواب مل جاتا ہے جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ چیز غلط ہے تو ہمیں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر کیا بیان کریں بھئی والدین کی عظمت کے متعلق والدین کی فضیلت کے متعلق والدین کے مقام و مرتبے کے متعلق بہت ساری باتیں قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں وہ ہماری لئے کافی ہیں قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں مثال کے طور سے سورہ نسا میں رب العالمین نے فرمایا اللہ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک بہت ساری ایسی آیتیں ہیں کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنے کا حکم فرمایا اسی طرح سے سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو ان کی بھی عزت کرو اسی طرح سے رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَذَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّا تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ فرما دیا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو اسی طرح سورہ انقبوت میں رب العالمین نے فرمایا وَوَسْقِنَ الْإِنسَانِ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ہم نے انسان کو وسیعت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے اور اس سے مطالق بڑی مشہور روایہ تھے صحیح بخاری اور مسلم کی کہ ایک شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کرنے لگا اللہ کے پیغمبر مَنْ اَحَقُ بِحُسْنِ صَحَابَتِيَا رَسُولَ اللَّهِ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں پھر کہا کون پھر کہا کون پھر آپ نے فرمایا تیری ماں تین بار آپ نے ماں کا دسکرہ کیا اس کے بعد پھر پوچھا کون کہا ابو یا اباک تیرا باپ تو اس سے بھی پتا جلتا ہے کہ والدین کا مقام بہت بلند ہے اسی طرح والدین کی نافرمانی کو گناہ کبیرہ قرار دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو گالی دینے کو بھی گناہ کبیرہ قرار دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح والدین کی دعا کو مستجاب قرار دیا کہ والدین اگر بچوں کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاوں کو قبول کرتا ہے اسی طرح صحیح روایت موجود ہے اس معنی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی والدین کی خوشنودی میں ہے اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے تو اس طرح کی جو صحیح حدیثیں موجود ہیں صحیح سنت سے جو روایات موجود ہیں جو قرآن کی جو آیتیں موجود ہیں والدین کی عظمت سے متعلق ہمیں انہی پر اکتفا کرنا چاہیے جوٹی اور منگلت روایتوں کو بیان کرنے سے بچنا چاہیے کیونکہ اس سے امت میں فساد پیدا ہوتا ہے لوگ عمرہی کا شکار ہو جاتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں خالص کتاب و سنت کی روشنی میں علم حاصل کرنے کی توفیق ادا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما آمین وصل اللہ الرحیل نبیل کریم ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن